اشہد اللہ الا الہ الا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین تنظیم اسلامی پاکستان بارے میں یکم اگس سے دعوت فکر اسلامی کے نام سے مہم کا آغاز کر رہی ہے سوال یہ ہے کہ تنظیم اسلامی فکر اسلامی کی یہ دعوتی مہم کیوں چلا رہی ہے یہ دیکھنے کے لیے ہمیں صورتحال کا بالکل آغاز سے جائزہ لینا ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی نے قرآن پاک نازل فرمایا قرآن پاک اصلا تو کتاب خدایت ہے وہ انسانوں کو بتاتی ہے کہ دنیا دار الامتحان ہے اور آخرت جزا و سزا کا مقام ہے ختمی فیصلہ وہاں ہوگا اور آخرت کی کامیابی ہی حقیقی کامیابی ہے اللہ تعالی نے اس کتاب میں انفرادی اور اجتماعی زندگی کے تمام گوشوں پر جامع ہدایات دی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اکوال مبارک سے اس کی مکمل اور صحیح صحیح وضاحت فرما دی لہذا قرآن و سنت سے ایک واضح نظریہ سامنے آیا یہ نظریہ اللہ رب العزت کا انسانوں کو عظیم ترین اور اہم ترین توفہ ہے اس نظریہ کی بنیاد پر ایک نظام وجود میں آیا گویا یہ نظام بھی اللہ رب العزت کی طرف سے تھا جو عورت اور مرد آجر اور عجیر سرمایہ دار اور محنت کش سب کے لیے عدل کے تقاضے پورے کرتا ہے خلفہ راشدین کے دور میں یہ نظام عملی طور پر مزید نکھر کر سامنے آیا تو عدل و قسط کی ایسی ایسی مسالیں سامنے آئیں کہ انسانی تاریخ میں کبھی اس کا تصور بھی نہیں کیا گیا تھا جب قرآن و سنت پر مبنی نظام صحیح معنوں میں نافذ ہو گیا اور تمام دنیاوی معاملات بھی شریعتی محمدی کے مطابق تیہ ہونے لگے تو اس کی برکات یوں سامنے آئیں کہ زکاة لینے والا نہیں ملتا تھا اور صاحب نصاب کو اپنے دینی فریضے کی ادائیگی مسئلہ بن گئی تب عام مسلمان کے کرنے کا اصل کام یہ تھا کہ وہ اپنے اللہ سے لاؤ لگائے اس کی تمام توجہ حقوق اللہ کی جانب مبزول ہو گئی کیونکہ حقوق العباد کی نگرانی اسلامی حکومت کرتی تھی تمام شہری حاکم وقت کا حکم بلا چون چرا تسلیم کرتے تھے بعد ازاں یہ خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو گئی اگرچہ شرعی قوانین نافذ رہے اور ان کے مطابق ہی فیصلے ہوتے تھے لیکن حکمرانوں کا جبر بھی سامنے آنے لگا حکمران اپنی آتاعت کے لیے تو شرعی جواز کا حوالہ دیتے لیکن عوام کے حقوق اور ان کی نگہ داشت وغیرہ کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہوتے چلے گئے یہ وضاحت ضروری ہے کہ گزشتہ کئی صدیوں میں کئی عادل اور عوام کی خیر خائی چانے والے حکمران بھی آئے لیکن اکثریت بلکہ بہت بڑی اکثریت ان حکمرانوں کی سامنے آئی جو عوام کو اپنا غلام سمجھتے تھے گزشتہ دو صدیوں میں برے صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں سے اضافی زیادتی یہ ہوئی کہ ایک تو وہ انگریز کی غلامی میں چلے گئے دوسرا یہ کہ وہ چونکہ ہندو اکثریت کے ساتھ ایک شہر ایک محلہ اور ایک گلی میں رہتے تھے لہٰذا بدیشی حکمرانوں کی غلامی اور تہم پرست اور بد عقیدہ ہندووں کی صوبت نے انہیں بری طرح متاثر کیا وہ اکثریت کے رسم و روائش سے بھی متاثر ہوئے نتیجہ یہ نکلا کہ جہاں بہت سی بدعات در آئیں وہاں یہ بھی ہوا کہ مسلمانوں نے بھی اسلام کو ایک جامع دین اور مکمل ذابطہ حیات کی بجائے دوسرے مذہب کی طرح ایسا مذہب سمجھ لیا جو مراسم عبودیت تک محدود ہے جسے نظام مملکت سے کوئی لینا دینا نہیں جو صرف پوجہ پار تک محدود ہے اسلامی فکر ہے کیا؟ اس کا مختصر اور جامع جواب یہ ہے کہ انسانی زندگی کے تمام انفرادی اور اعتماعی گوشوں میں اللہ اور رسول کے حکمات کی تعمیل اور کارہائے مملکت میں ہر سطح پر شرعی قوانین کا مکمل نفاظ صحیح اسلامی فکر ہے عوام خلیفہ کا حکم مانے کے پابند ہوں گے لیکن خلیفہ غیر شرعی اور قرآن و حدیث سے متصادم حکم نہیں دے سکے گا یہ غلط فہمی ہرگز ہرگز نہیں ہونی چاہیے کہ یہ فکر تنظیم اسلامی ہی آج دے رہی ہے یہ تو مسلمانوں کا وہ بولا ہوا سبک ہے جسے پہلے علامہ اقبال نے منظوم اور مولانا ابوالکلام ازاد نے نصر میں مسلمانہ نے ہند کو یاد دلایا تھا بعد ازاں مولانا معدودی رحمت اللہ علیہ نے اسی فکر کی بنیاد پر جماعت اسلامی کے نام سے باقاعدہ ایک جماعت کھری کر دی انہوں نے حکومت الہیہ کے قیام کو مسلمانوں کا دنوی حدف قرار دیا پھر فکر انگیز تحریروں اور خطابت کے اپنے خصوصی انداز میں اس وکر کو خوب اجاگر کیا اور ثابت کیا کہ دین کو عملن قائم کیے بغیر اللہ کی رضا خاصل نہیں ہو سکتی ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ نے ان سب سے استفادہ کیا لیکن لاحمل پر اختلاف کے باعث جماعت اسلامی سے الگ ہوئے پھر پہلے ذاتی سطح پر اور بعد ازاں جماعتی سطح پر اس فکر کی جس طرح ڈاکٹر اسرار احمد نے کوالی کی اس کی مسال دور جدید میں نہیں ملتی جماعت اسلامی انتخابات اور انتخابات کے ذریعے پاور پولٹکس میں یوں کھو گئی کہ سچی بات یہ ہے کہ نظری طور پر نہ سہی عملی طور پر جماعت کے لوگوں میں یہ فکر دندلا گیا اور یہ فکر ڈاکٹر اسرار احمد کی ذات سے وابستہ ہو گئی ہمارے ضمیر کے واضح یہ ہے ڈاکٹر اسرار احمد کی اپنی جماعت تنظیم اسلامی بھی بصیت مجموعی ان کا اس طرح ساتھ نہ دے سکی جیسا ساتھ دینا اس کا فرض بنتا تھا یا یوں کہہ لیجئے کہ اس فکر نے ڈاکٹر صاحب کے دل و دماغ کو جس طرح پوزیس کر لیا تھا اور جس طرح یہ فکر ان کی ذات کے ساتھ نتری ہو گئی تھی اور جس برکرفتالی سے وہ اس فکر کو عام کرنا چاہتے تھے ظاہر ہے تنظیم کے تمام رفقہ ان اوصاف کے حامل نہ تھے بہرحال تنظیم ان کے ساتھ خود کو گسیٹ دی رہی البتہ یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کے بعض ساتھیوں نے ایسی جانی اور مالی قربانیاں دیں اور اللہ کے دین کے لیے جان نصاری کا ایسا مظاہرہ کیا کہ جدید تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی قصہ کوتا اگر یہ کہا جائے کہ آج تنظیم اسلامی اس فکر کی وحد کسٹوڈین ہے تو اس بات سے اختلاف تو کیا جا سکتا ہے اسے مکمل طور پر رد نہیں کیا جا سکتا ہم یہ دعویٰ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ایک طرف ملک کی موجودہ دوسری اسلامی جماعتوں نے ڈے ٹو ڈے سیاست کو ہی اپنا ارونہ بچھونا بنا لیا ہے اور دوسری طرف دینی مدارس میں کوئی باقاعدہ نظام زیر بحث ہی نہیں اور ساری تو جو کا مرکز فقہ اور فکہی مسائل بن گئے ہیں اگرچہ اس کا یہ فائدہ تو ہوا کہ ایک طبقہ اسلام کی بنیادی تعلیمات سے عوام کو اگہ کرنے کے لیے جگہ جگہ موجود ہے لیکن دین کا جامع تصور عوام ہی نہیں خواس کی نظروں سے بھی اوجل ہوتا جا رہا ہے لہٰذا تنظیم اسلامی کی دافت فکر اسلامی اس فکر کو تازہ کرنے کے لیے ہے اور مسلمانوں کو ایک گولا ہوا سبق یاد دلانے کے لیے ہے مسلمانان پاکستان کو یہ بتایا جائے گا کہ یقیناً ارکان اسلام یعنی سوم و سلات کی پابندی زکاة کی ادائیگی اور حج کرنا ایک مسلمان پر فرض ہے لیکن کارہائے مملکت کو مکمل طور پر شریعتی محمدی کے دائرے میں لانے کی جدو جہد کرنا بھی یقیناً ایک مسلمان کا بنیادی فریضہ ہے ذرا چشم تصور سے دیکھئے ایک ایسی ریاست جو شہریوں کی بنیادی ضریعت کی نگداش کر رہی ہو جہاں سود کا تصور بھی جرم ہو جہاں دولت چند ہاتھوں میں اکٹھی نہ ہو رہی ہو ایسے میں کون پاگل ہوگا جو کرز حسنا دستیاب ہوتے ہوئے سودھی کرز لے گا جہاں انصاف سب کے لیے ہو جہاں وسائل کی تقسیم انتہائی منصفانہ ہو جہاں حکمان اور عوام میں آقا اور غلام کا رشتہ نہ ہو بلکہ سید القوم خادمہن کا تصور ہو جہاں اتصاب واقعہ تن سب کے لیے ہو جہاں ممود و یاز ہر لحاظ سے ایک صف میں نظر آئیں کیا وہاں گناہ کا ارتقاب مشکل اور نیکی کمانا آسان نہیں ہو جائے گا اور جنت کی رہیں کتنی آسان ہو جائیں گی دنیا جو امتخان کا ہے اس میں کامیاب ہونا اور سرفراز ہونا کیا آسان نہیں ہو جائے گا گویا اسلامی فلاہی ریاست کا قیام لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچائے گا اور فوض و فلاہ کو مسلمان کا نصیب اور مقدر بنا دے گا یقیناً آخرت کی کامیابی ہی حقیقی کامیابی ہے یہ ہم نہیں کہتے یہ فرمانِ الہی ہے یہ قولِ رسولِ مبارک ہے صلی اللہ علیہ وسلم لخاظہ اس فکر کو پھیلانا عوامی سطح پر اس کی اگاہی دینا یقیناً آج کا جہاد ہے لہٰذا رفقہ گرامی لنگوٹ کس لے اور میدان میں اترے لیکن یاد رکھئے ہر وقت کا اپنا جہاد ہے اور ہر جہاد کے مرحلے ہوتے ہیں اس کی منازل ہوتی ہیں رفقہ گرامی یہ بات بری اہم ہے جہاد کا جو مرحلہ اور جو بھی منزل ہو جذبات میں آ کر نہ اسے پھلانگیں اور نہ اسے پیچھے رہ جانے کے جرم کا ارتکاب کریں آج تنظیمِ اسلامی دعوت اور تربیت کے محلے میں ہے مسلمانہ نے پاکستان کو اس فکر کی دعوت دے اور تربیت کا محلہ تو تا دم زنگی چلے گا رفقہ گرامی جو چیز اس مہم کو چار چاند لگائے گی وہ آپ کا منظم ہونا ہوگا جماعت اور حجوب میں بنیادی فرق نظم کا ہوتا ہے اپنے امیر کے حکم کے مطابق مہم میں اپنا حصہ ڈالیں کہیں اختلاف ہو تو علیدگی میں یا صحیح فورم پر اس کا تذکرہ کریں امیر تنظیم کے افتتائی خطاب کو آپ نے پڑھا یا ویڈیو کے ذریعے دیکھا ہوگا اس پر پوری طرح عمل درامت کریں ان کا یہ فرمانا کہ اس مہم سے کسی کو فائدہ ہو یا نہ ہو آپ کو لازمان فائدہ ہوگا یہ ایک اٹل حقیقت ہے رفقہ گرامی آج کے مہنگائی اور گیرانی کے دور میں رزق حلال سے اپنی اور اپنے خاندان کی بنیادی ذریعات پوری کرنا جان جوکھوں کا کام ہے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اسلام اگر آغاز میں اجنبی تھا اور اسلام پر عمل کرنا جان و مال کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف تھا تو آج کے دور میں اسلام کی صحیح فکر کو عوام کے سامنے پیش کرنا اسے اجاگرن کرنا کسی طرح کم مشکل نہیں لیکن یاد رکھئے جنت کا راستہ کبھی پھولوں کی سیج نہ تھا نہ آج ہے اپنے من کو ماننا پڑے گا اپنوں کی ناراضگی مول لینا پڑے گی یہی تو جہاد ہے یہی تو کرنے کا کام ہے اٹھئے مجاہد بنیے اور کر گزریے وہ کچھ جس کے کرنے کی پہلے نہ سوچ تھی نہ خوصلہ تھا حمد مردہ مدد خدا انسان عظم کرے تو راستے ہموار ہوتے چلے جاتے ہیں اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو